بلکم ایک دوستو کیا آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب کیا فلم ہے یار یہ مطلب کہ ایسا کریز بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ آڈینس کہہ رہی ہو کہ ہمیں فلم دکھاؤ ہم نے فلم دکھنی اور تھیٹر میں جگہ نہ ہو ایسا سین ہو رہا ہے دکیرلا سٹوری کے ساتھ اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ فلم اپنا بجٹ ریکاور کر چکی ہے جس اپنے پہلے دو دنوں کے اندر اور اب یہ مووی ٹوٹلی پروفٹ میں ہے اور اس کی باکس باکس آویس کولیکشن بڑھتی ہی چاہ رہی ہے یس پہلے دو دن اس کو تھیٹر کے اندر ریلیز ہوئے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج دے تھری ہے سنڈے ہے پہلے دو دنوں میں ٹوٹل کتنا ہے اور آج سنڈے پہ یہ کتنا کمانے والی ہے سب بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دے ون کے اندر دکیریلا سٹور کی آفیشل باکس آویس کولیکشن ہوئی تھی آٹھ کروڑ روپے دے ٹو یعنی کہ گئیس کل سیٹرڈے پہ اس فلم کی آفیشل کولیکشن ہوئی ہے 11.22 کروڑ روپے تین کروڑ زیادہ دیکھیں گئیس یہ چھوٹی سی فلم ہے اس فلم کا بجٹ ہے جسٹ پندرہ کروڑ روپے پندرہ کروڑ کے بجٹ کی فلم دے ٹو میں ڈاؤن چلی جاتی ہے لیکن گئیس دے ٹو میں یہ فلم تین کرو� اور اسی کے ساتھ پہلے دو دنوں کے اندر دکیریلا سٹوری کی آفیشل نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے 19.25 کروڑ 19 کروڑ روپے بجٹ کتنا تھا 15 کروڑ روپے بجٹ سے 4 کروڑ روپے یہ زیادہ کما چکی ہے اور یہ گروس بنتی ہے لبک 22 کروڑ روپے 22 کروڑ روپے اور میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں کی یہ فلم ہے وہاں پہ گئیس ایم پی آئی تھنگ سو وہاں پہ اس کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے گئیس ٹیکس فری اور مجھے گئیس آپ میں سے نا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ فلم بولی ووڈ کی فلم ہے ملکہ یہ ساؤت کی فلم ہے اوریجنل اس کی لینگویج کون سے ہے مجھے کنفرم نہیں ہے نیچے کومنٹ سیکشن کے ادھر مجھے ضرور بتائیے گا لیکن گئیس پہلے دو دن تھے ہی تھے آج آ گیا سنڈے آپ سب جانتے کہ سنڈے کسی بھی مووی کیلئے کتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو آج کتن گئیس اس مووی کی باکس آف اس کولیکشن میں پھر سے جمپ آیا ہے یس دا کیریلا سٹوری کی ڈے تھری کے ایک سنڈے کی باکس آف اس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آیا ہے پندرہ کروڑ روپے کہ یہ فلم پندرہ کروڑ کی نیٹ کولیکشن کرنے والی ہے انیس کروڑ پہلے اور آج پندرہ کروڑ تو مطلب 36 کروڑ اتنا سمتھنگ بن جائے گا بھئی کیا یہ مطلب کی کریز اور لگ رہا ہے کہ یہ فلم اتنی آسانی سے رکنے نہیں والی اس کی بھی چھوٹی سی ریزن ہے ریزن گائز یہ ہے کہ اب بھی آگے کوئی اور بڑی فلم نہیں ہے کافی لانگ ٹائم بعد آدھی پروش سے پہلے پہلے کوئی بڑی فلم نہیں ہے تو مطلب اس فلم کو ایک لانگ ٹائم رن ملنے والا ہے تو اب دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا کہ کل منڈے پہ یہ کیسی باکس آویس کولیکشن کرتی ہے دیکھئے سین پتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ فلم دا کیریلا سٹوری اس کا پتا کیسے چلا مجھے تو گئیز ریلیز سے دو دن بعد پتا چلا اوورال اس کا ریلیز سے ایک ویگ پہلے ٹریلر آیا تھا تو اب بھی سلولی سلولی آڈینس کو پتا چل رہا ہے کہ دا کیریلا سٹوری کوئی فلم ہے آڈینس دیکھنے جا رہی ہے کریز بڑھتا جا رہا ہے اچھی کولیکشن کر رہی ہے بجٹ ریکوور ہو چکا ہے باکس آویس کولیکشن میں تباہی ٹیکس فری ہے تو آڈینس کا کریز بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ مزید کی بات پتا ہے کیا ہے آڈینس کے میں اصلاح اور کچھ ہے نہیں دیکھنے کے لیے یا تو ہم کہیں نہ کہ آگے پیچھے کوئی اور بڑی فلم چل رہی ہے اور نہیں جس وجہ سے تک کیریلا سٹوری کا کریز بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر فلم کل ورکنگ ڈے ہے منڈے ہے منڈے سے لے کر فرائیڈے تک ورکنگ ڈے میں اگر یہ ڈاؤن نہیں ہوتی تو یہ فلم ایزی لی ایزی لی سو کروڑ تو پکا ہے نا سو کروڑ تو پکا کمائے گی اس سوپر کتنا جائے گی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو سیمٹو سیمٹ کشمیر فائلز کی طرح یہ بھی ایک اچھی خاصی پگڑی باکس آفیس کلیکشن کرنے والی ہے اور بہت بڑا پروفٹ بنائے گی آپ لوگوں نے دیکھی نہیں دیکھی نیچے بتاؤ ابھی تک کیلئے تو ہی خوبصورت کو وڈیو پسند پسند چینل کو سبسکرائب کرو وڈیو کو لائکنٹ شیئر کرو اور اگلی آنے والی وڈیو میں خیار کیے گا تھنکس فور ووچنگ